کراچی پولیس نے ٹارگٹ کلنگ کا شکار پروفیسر سبتے جعفر کے قتل کا مقدمہ لیاقت آباد تھانے میں درج کر لیا ہے پروفیسر سبتے جعفر زہدی کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا پولیس حکام کے مطابق قتل کا مقدمہ ان کے بیٹے ابو ذر کی درخواست پر انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے پولیس کی تفتیشی ٹیموں نے لیاقت آباد، عرشی، چاک پر، اینشاہدین کے بیانات قلم بند کیے پولیس کو اب تک کوئی خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے کراچی میں کالج پرنسپل سبتے جعفر کے قتل پر ان کے ساتھی اداس ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ لیاقت آباد ڈگری کالج کے پرنسپل سبتے جعفر زہدی کو ان کی عرفیت سبتے جعفر کے نام سے پہچانا جاتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے لیے شجر سایدار کی طرح تھے ہر کوئی ان کے بچھڑ جانے پر غمزدہ ہے ساتھیوں کا کہنا ہے کبھی نہیں لگا کہ وہ کلیگ سے پرنسپل ہو گئے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہر شخص ان کی دل سے حضرت کرتا تھا کیونکہ وہ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے اور ہمارے پورے سٹاف کو بھی، ٹیچنگ سٹاف کو بھی اس علمیے پر شدید دکھ ہے کالیج سٹاف بھی سبتے جعفر کی موت پر غم سے نڈال ہے کالیج کے چوکیدار محمد عقیل کا کہنا ہے سبتے جعفر کو اپنے کام سے عشق تھا ان کا سارا وقت تدریسی سرگرمیوں میں گزرتا تھا وہ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے کالیج سبتے جعفر صاحب تو بہت فرشتہ شکل آدمی ہے بھائی وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم میں ہو گیا جمعہ دار ہو گیا کالیج وغیرہ کے سب سے گلے ملتے تھے سب کچھ کرتے تھے بھائی ہمیں تو کبھی احساس ہی نہیں ہو گئے وہ پرنسپل نے کارانچی میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں اب اساتذہ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے لیاقتباد ڈگری کالیج کے پرنسپل سبتے جعفر کی شہادت سے کارانچی ایک اور صاحب علم شخصیت سے محروم ہو گیا